مہموی میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں شاردہ سینہ جی جن سے میوزیکل باتچیت کا یہ سلسلہ جاری ہے شاردہ جی ایک چیز اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مکھی روپ سے دیکھئے تین بولیوں میں ہندی بھاشا کی تین بولیوں میں آپ نے گیت گائے ہیں میتھلی میں گائے ہیں انگکہ میں گائے ہیں اور بھوجپوری میں گائے ہیں جب آپ ان الگ الگ بولیوں میں گیت گاتی ہیں تو کیا آپ کو اس کے لئے کچھ الگ تیاری کرنی پڑتی ہے کچھ الگ چیزیں دھیان میں رکھنی پڑتی ہے کوئی الگ پریویش آپ کے دھیان میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی میں بتا دوں کہ میں بھجکہ میں بھی بھجکہ میں بھی بھجکہ میں بھی جس نے ہی لکھے ہوئے جی 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 بلدیو سنگھٹا کو اس نے ہی لکھا انہوں نے بہت سارے بیباہ کے گیت لگی ان کے بھی بہت سارے گیت ہم نے گائے ہیں بھجکہ میں بھی بولی جاتی ہے بلکل بلکل میچلی بھی ہے اس میں یہی ہے کہ مول بھاؤ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن جسے چھا کہلوں کہنی ان چیزوں کا تھوڑا تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے ادر وائز یہ جو گیت آپ نے سنا اگر بہت پہلے سیمٹی نائن میں ہمیں اوارڈ بھی ملا تھا اس کے لئے اچھ ایم بی سے بیسٹ آٹیسٹ آب دے ہر جاغ دمبا گھر میں دیا بار اینی ہاں ہاں وہ تو بڑا آدھو تھی گیت ہے جی تو اس کو کیا ہے جاغ دمبا گھر میں دیا رہا بار اینی ہے باری ایلو ہیں چاہاں باری ایلو ہیں چاروں بولیوں میں تھوڑا تھوڑا وہ فرق impose بہت تھوڑا تھوڑا روٹ تو ایک ہی ہے روٹ ایک ہی ہے فل وہ تو ایک ہی پریبیش ایک ہی ہے میوزک بھی ایک ہی رہتا ہوگا تو اس کو آپ نے چار بولیوں میں کس طرح سے وہ بدل جاتا ہے یہ آپ نے بتایا تھوڑا سا دو لائنیں اس کی بھی سنا ہی دیں جگ دمبا گھر میں دی ارہ بار وینی ہے جگ تارن گھر میں دی ارہ بار وینی ہے جگ دمبا گھر میں دی ارہ سونے کے تھالی میں وینجن پراسل سونے کے تھاری میں وینجن پراسل مائیہ کے بھوگ لگا ارہنی ہے ہم مائیہ کے بھوگ لگا ارہنی ہے جگ دمبا گھر میں دی ارہ بار وینی ہے جگ تارن گھر میں دی ارہ شاردہ جی ایک طرف ان گیتوں میں دیکھئے ماتھی کی اتنی مہاک ہے اپنی سنسکرتی کی اتنی چمک ہے اتنی مریادہ ہے دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھوجپوری کے فلموں کے گانے ہیں ان میں بہت زیادہ شلیلتا اور دویارتھی اور اب تو ڈائریکٹ گیتوں کا چلن ہو گیا ہے تو یہ کتنا پیڑیت کرتا ہے آپ کو کتنا دکھی کرتا ہے آپ کو مجھے تو بہت پیڑیت کرتا ہے اور میں تو بہت زیادہ اس سے دکھی رہتی ہوں مجھے تو لگتا ہے لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ دن رات اس کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں کیا کمی ہے ہماری سنسکرتی میں ہمارے اتنے سنسکار اتنی سنسکرتی بھنڈار بھرا ہوا ہے پھر کیوں اتنا کھلاپن کیوں ضروری ہے کیوں گاتیں ہیں ایسے گیت اور وہاں کیا کرتی ہے سرکار بھی کیا کرتی ہے اس کے لیے کوئی کہاں سرکار کو ایک سنسر بورڈ لانا چاہیے بہت پہلے ہم نے کہا کہ سنسر بورڈ لانا چاہیے کہاں وہاں کلچر پولیس کہاں کھڑا ہے یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ آگے آنے والی جو ہماری اگلی جنریشن جو نسل ہے آگے والی وہ کیا سمجھیں گے وہ کیا سکھیں گے آپ خود جب ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے اگلی سنتان کیا سمجھیں گے وہ پڑھے کچھ بھی تو آپ نے شاردہ جی کسی سرکار سے کسی مکھ منتری سے کسی سنسکرتی منتری سے آپ نے کبھی یہ بات کی کہ بھائے بیہار میں بھوجپوری فلموں کے لیے ایک الگ سنسر بورڈ ہو دیکھیں کئی بار پترکاروں سے ہی میری بات چیت ہوئی ہے اس پر اور آپ کو معلوم ہے کہ پترکاروں کی باتیں سرکار سنتی نہیں ہیں ایک دو بار کی بات نہیں ہے میں ورشوں سے اس بات کو کہہ رہی ہوں سب سے پہلے میں نے کمپروائز نہیں کیا میں نے پہلا کام کیا کہ میں کمپروائز نہیں کروں کہ آدمی کی اکشا ہو سکتی ہے کہ ہم بھی فاسٹ گانے گھوڑ سواری کرتے رہے گانوں کے پردی وہ انیائے کرتے رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں کیا اور ہم نے اپنے سراؤنڈکس میں جو کوئی اگر ہم سے سیکھنا چاہا یا کوئی اگر پوچھتا ہے کبھی تو میں ایسے ہی جو ہماری چیزیں ہیں اچھی چیز جو ہیں جو سن سکتے ہیں آپ اپنے پریبار کے ساتھ میں یہ چیز سمجھنا چاہتا ہوں شاردہ جی کہ کبھی آپ اس طرح کے جو دوی ارثی اکرثی اشلیل بلگر فوہر فلمیں ہیں گانے ہیں ان کی کلیپنگز لے کر آپ سانسکرتک پہرواہ ہیں آپ کیوں نہیں گئی سرکار کے پاس کبھی کہاں جائے سرکار کے پاس تو کچھ سنوائی ہوگی تب تو اتنی اخوانوں کی کٹنگ روز ان کے پاس جاتی ہے اور سنسر بورٹ کی چرچائیں روز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی چھاٹھ جیسے پر میں کہیں ایسا تو نہیں ایک خطرناک پرویرتی مجھے سمجھ میں آتی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرکاریں یہ سوچتی ہیں کہ اس طرح کے گیت جو ہیں نئی پیڑی کے لوگوں کو پسند آتے ہیں تو اچھا ہے چلنے دو سنسکرتی بھرست ہوتی ہے تو لیکن نئی پیڑی کا جو ہمارا بھڑک جائے یہ بات ہے یہ میرا کام تو چلتا رہے گا نا لیکن اس سے سنسکرتی تو بگڑ رہی ہے بگڑ رہی ہے سنسکار تو جا رہا ہے تو نوجوانوں کے روپ میں جو ان کا بھڑک جائے کہیں اس کے لیے وہ سنسر بورڈ اس طرح کا نہیں آنے دے رہے ہیں ایک کارون تو ہوئی سکتا ہے یہ شاردہ جی اب ہم آپ سے کچھ ایسے سوال پوچھیں گے جن کے جواب آپ کو صرف ہاں یا نہیں میں دینے ہوں گے آپ تیار ہیں بلکل اس میں آر یا پار کی بات ہوتی ہے ایک طرف ہاں دوسری طرف نہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ابھی آپ نے تھوڑا سا یہ کہا کہ سوچوں گی اگر جی ڈیو کا ٹھپا لگا کر ملے گا تو سوچوں گی اب تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سوچ لیا ہوگا اگر جی ڈیو کا ٹھپا لگا کر آپ کو ملے گی بیدھان پرشد کی سیچ تو آپ اس کو ایکسپٹ کریں گی نہیں کریں گی ہاں یا نہیں پہلا ہی سوال آپ نے ایسا کر دیا اگر میں سوچ ہی نہیں پائی ایسے کم دیر پہ کسی پارٹی کا ٹھپا نہیں جی ڈیو کا ٹھپا لگا کر ملے گا تو نہیں کریں گے اور کسی پارٹی کا ٹھپا لگائے بھی نہ ملے گا تو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کی منشاہ بلکل صاف ہے اور اس بات کی کیا آپ ایک بار پھر سے صاف شبدوں میں پسٹی کر سکتی ہیں کہ بیہار کی سرکار نے لگاتار آپ کی اپیکشاہ کی ہے جی بلکل کی ہے آج بھی آپ کی اپیکشاہ کی جا رہی ہے جی نتیش کمار کی سرکار میں بھی آپ کی اپیکشاہ ہو رہی ہے جی چاہے وہ جو بھی چھت رہو جی جی اس کے لیے آپ ذمہ دار نہیں نتیش کمار کی سرکار ذمہ دار ہے جی پوری طرح سے آپ ہر وقت ان کو کوپریٹ کرتی ہیں جب بھی انہوں نے آپ کا کوپریشن مانگا ہے پورا سہیوگ دیا ہے اس کے باب جو دیا ہے کہ وہ آپ کی اپیکشاہ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک سوال میرے من میں اور ہے کہ نائنٹی ون میں آپ کو پدمشری دیا گیا جی پدمشری ٹھیک ہے سننے میں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا پورسکار ہے لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال وہ تھوک کے بھاو بانٹے جاتے ہیں 8090 لوگوں کو دیے جاتے ہیں اس 20 سال میں شاردہ سنہ جو کی اب اتنی بڑی آئیکون بن چکی ہیں اتنی بڑی ہستی بن چکی ہیں کیا کسی نے آپ کو اس سے آگے کے پورسکار کے لیے پدمبھوشن کے لیے پدمبھوشن کے لیے کبھی آپ کوئی پروچ کیا کبھی نہیں نہیں کیا آپ کے من میں خواہش ہے کہ پدمشری سے آگے کا کوئی پورسکار آپ کو ملے کس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم اس سے آگے جائے اور جی کیونکہ بہت بڑی پریلڑا ہوتی ہے ہم نے میں نے جیسا محسوس کیا میں نے پدمبھوشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت کچھ سوچا بہت کچھ کیا کہ مجھے ملا ہے تو جواب دہی ہے یہ میری اور ہمیں اس کو کرنا ہے تو یہ لاجمی ہے کہ اگر ملے گا کوئی اس سے بڑا آوات ملے گا یا پدمبھوشن کے لیے اگلی کڑی میں اگر ہم ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی تو بیہار سرکار کی طرح بھارت سرکار کی بھی آنکھیں بند ہیں بلکل بند ہیں بلکل بند ہیں اور جس طرح سے فلموں میں اشلیلتا ہے گیتوں میں اشلیلتا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی کارگر قدم نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو کیا یہ نشکرش نکالا جائے کہ ہمارے دیش کی سرکاروں نے اپنی سنسکرتی کی آتما کو بازار کے ہاتھوں میں گربی رکھ دیا ہے بیچ دیا ہے جی نشت روپ سے ان کی طرف سے جو ایفرٹس ہونے چاہیے کوششیں ہونے چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں بہت کم ہے بہت کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو شاردہ جی ایک چیز لگتی ہے کہ جو آپ کی آواز لوگ گیتوں کے شیطر میں آپ کے لیے سب سے بڑا وردان بن گئی آپ کی وہی آواز آپ کی گائن شیلی کا وہی طریقہ ہندی فلموں میں آپ کے آگے بڑھنے کی راہ میں روڑا بن گئی یا موٹی آواز یا ایک خاص طریقے سے گانا خاص انداز میں گانا وہ آپ کے ہندی فلموں کی راہ میں روڑا بن گئی تو کبھی آپ نے اس میں لچیلا پن لانے کی کوشش کی نہیں کی میں جو ہوں وہ ہوں اس کی ضرورت محسوس ہوں اگر اس گائیکی کا اس انداز کی آوشکتہ ہوگی تو وہ کروں گی میں اور جو میں نے کیا ہے میں اس سے خوش ہوں کہ میں نے دو ہی گایا ایک ہی گایا میں اور دو ہی گاؤں گے زندگی پر تو مجھے اس کے لئے کوئی دکھ نہیں ہوا کہ میں نے پچاس گانے نہیں گایا جو گاؤں وہ اچھا ہوں کبھی کبھی آپ کے مند میں نہیں ہوا کہ پاپلر ٹرینڈ کے گیت گائیں نہیں نہیں اچھے گیت ہوں تو پاپلر ٹرینڈ کے بہت سارے گیت ہوتے ہیں اچھے آؤں گیت اور میرے جیسے میں نے گیت گائے ہیں کہے تو اسے سجنا گایا وہ گایا اور بھی ابھی ایک انورا کشب کی فلم ہے گینگس آب بھسے پور جس میں میں نے گایا ہے ہندی مووی ہے وہ اس میں میں نے گایا ہے تو پریوگ آتمک فلم ان کے ہوتے ہیں تو اس میں بھی گیت گائے ہیں ہم نے اچھے گیت ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسے گیت گاتیوں کو وہ اس کو ینگسٹرس نہیں سن سکتے وہ سب سن سکتے ہیں شاردہ جی آپ کئی ٹیلینٹ ہنٹس پروگرامز میں بھی شامل رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچمچ جو ہے ان کا مقصد ٹیلینٹ خوجنا ہے یا صرف شیگوپے بازی ہے یہ بھی نہیں اس میں کچھ تو ٹیلینٹس آتے ہیں آ جاتے ہیں مگر کیا ہے کہ وہ بہت لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے وہ جو ٹیلینٹ سچ ہے وہ لیمیٹڈ ہو جاتا ہے اس میں ایک لیمیٹ کے اندر جو ہے اتنے ہی چیز کو تیار کر کے اور آت میں اسی کام میں لگ جاتا ہے جو بیسک تیاری کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے اور اگر اس سے کوئی نکل بھی جاتا ہے تو بہت ٹکاوپن نہیں ہو پاتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ نکلے ہیں اس سے کوئی کوئی جو پروڈکٹ نکلا ہے گو جائے گیا ہے ٹک پایا ہے ابھی ہے سنیدی چوانوے اسی کی دین ہے یہ آپ کو ابھی نئی جو شریا گوشال ہے وہ ٹکی ہوئی ہے اور اچھی ہے تو ایمانداری کم ہے پیکیجنگ پر زور زیادہ ہے اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیلینٹ ہنٹ پروگرامز میں خاص کر لڑکیوں کو خوبصورت لڑکیوں کو چنا جاتا ہے زیادہ ہے لڑکیوں کی خوبصورتی وہاں پر معنی رکھتی ہے سنگنگ اور ڈانس میں سنگنگ اور ڈانس پیچھے پر جاتا ہے خوبصورتی آگے نکل جاتی ہے فگر اور پرسنالیٹی جو دیکھنے میں اچھی ہو یہ سب تو ہوتا ہی ہے لو آون کو دیکھ کے 50% کام لگتا ہے کہ اچھے شکل بھی اچھی ہے گاتی بھی اچھی ہے تو ڈانس میں تو چلیے مان لیں گے لیکن سنگنگ میں بھی چہرے کو زیادہ دھیان میں رکھا جا رہا ہے جو خوبصورت چہرے والی لڑکیاں ان کو بڑھایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کوئی کوئی ایسا نام آپ بتائیں گی جو حال کے برشوں میں جو خوبصورت نہیں ہے پھر بھی جو ہے کوئی فیمل گائی کا بھارت میں بڑے پیمانے پر اُبھر کے آئی ہے لیکن اب خوبصورت نہیں ہے کہنا بھی جرا ٹھیک نہیں ہے نہیں میں خوبصورت ہے کانترے خوبصورتی ہوتی ہے گلے کی خوبصورتی ہوتی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں چہرے کی خوبصورتی کی بات کر رہا جب شریہ گوشال آئی تھی گانے تو بہت خوبصورت مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس میں جب شروع کیتی گانا اور آج وہ بہت اچھی گائی کا ہے اور خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ان کی آواز کی وجہ سے ان کو اتنا موقع ملا اور وہ اتنے سمیہ تک ٹھکاؤپن ان میں ہے اور وہ رہیں گے تو تو ایسا نہیں ہے ریالیٹی یہ نہیں ہے تو چہرہ دیکھ کر بھید بھاو نہیں کیا جاتا ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں جی مجھے تو لگتا ہے یا بھید بھاو کیا جاتا ہے تو دل سے بوت دیجئے ہاں نہیں یہ نہیں بول پاؤں گی میں نہیں بول پائیں گی چلی آپ کا جواب مجھے مل گیا اور شاردہ جی کچھ لوگوں کا آروپ ہے اور اس لئے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو جو زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائی ہیں آپ کے چھٹ کے گیت بھی سارے پہلے ہو گئے شادی بیواہ کے گیت جن سے آپ کو پاپلاریٹی ملی وہ بھی پہلے ہو گئے آپ کے یہ سارے جو کچھ ساہیتک گیت ہیں گزلے ہیں یہ سب بھی پہلے ہو گئے اور پچھلے دس پندرہ سالوں میں شاردہ سنہ کی طرف سے کچھ ویسا ٹھوس نہیں ملا سماج کو کیا آپ مانتی ہیں اس بات کو جی مانتے تو ہیں لیکن یہ ہاں اور نہ میں یہ جواب میرا ہوگا نہیں مانتے تو ہیں لیکن میں نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنے پاس میں تیار کر کے رکھی ہے اس بیچ میں اور یہ پندرہ سال کی بات نہیں ہے یہ ادھر پانچ چھ سالوں میں جو ہے پانچ سال بھی نہیں ہوا ہوگا اور میرے چھٹ کے آئلوم جو آئے ہیں دو تین سال پہلے آئے تھے عرق جو آئے تھا وہ اس کے پہلے آئے تھا میں نے اس کے بعد بہت سارے اپنے کمپوزیشنز کیے ہیں بہت سارے چیزوں کی تیاری کر کے رکھی ہیں لیکن کیا ہے کہ کمپنیاں جو ہیں وہ کومرشل پوائنٹ او بیو سے ساری چیزیں کو ریکارڈ کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر وہ تیار ہوں تو شاردہ سنہ لگاتار کام کر رہی ہیں لیکن بیاب سائکتہ حابی ہوئی ہے اس لئے شاردہ سنہ کے کام کو بھی کہیں پیچھے ڈھکیل دیا جا رہا ہے بلکل مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ میں نے جیسے جیسی تیاری کی اور میں آج تک منچوں پر گا رہی ہوں منچ سے گا کر کے اور اپنا میسیج دے رہی ہوں لوگوں کو یہ کام نہیں ہے کیا تو آپ کو کبھی نہیں لگتا کہ منچ پر کم اور منچ کے پیچھے کے کام پر زیادہ دھیان دینا چاہیے بلکل دھیان دینا چاہیے بلکل دھیان دینا چاہیے لیکن اس میں جیونتتہ کرار رکھنے کے لیے منچ پر بھی دیان دینا بہت عوش ہے تاکہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن چلتا رہے ڈائریکٹ انٹریکشن منچ سے ہوتا ہے اس لئے میں اس پر جرور جاتے تو منچ پر آپ کو جتنا جانا چاہیے اتنا ہی جا رہی ہیں یا زیادہ جا رہی ہیں نہیں زیادہ تو نہیں جا رہی ہوں زیادہ نہیں جا جن کے جاتے ہوں منچوں کو بھی اور ٹائم کی بھی کمی رہتی ہے توڑی میرا سارا کام ہے تو اتنے کاموں میں ایڈجسٹ کر کے جانے میں دکھت ہوتی اس بجے سے بہت تو نہیں جاتی ہوں کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا شاردہ سنہا پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہیں نہیں اگر پیسے کے پیچھے بھاگتی تو آپ آپ نے پڑھا ہوگا ایک آٹکل میں نے لکھا تھا اس میں میں نے کہا تھا لکھا نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ میں پیسے بنانے کی مشین نہیں بنوں گی تو مجھے ایسا نہیں ہے اور پیسوں کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو اگر آج تک کی گنتی کی جائے تو پروگرام کے اورگنیزروں نے اور بہت سارے لوگ سنستھاؤں نے بہت پیسے رکھ لیے پیمنٹ بھی نہیں کیا ٹھیک سے کئی جگہوں میں بہت سکریفائز بھی کیا ہے ہم نے اپنے گھر سے بھی پیسہ لگا کہ میں نے اپنے موشنہ کو پیمنٹ کیا ہے اور میں نے منچ پر گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاردہ جی اب انٹرویو اپنے آخری دور میں ہے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ جب آپ شادی کر کے اپنے مائکے سے ودا ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ کے پیتا جی نے فرمائش کر دی جانا ہے تو جاؤ لیکن ایک گانا سنا دی جاؤ بہت سکریفہ ایک میرا ایک گانا تھا دھولین میرا ایک قیسٹ آیا تھا تو کسی کا گانا تو وہ قیسٹ تو بعد میں بنا وہ گیت میں بہت پہلے سے گاتی تھی سکول میں تھی تب ہی گاتی تھی اس لئے وہ گیت میرے شادی میں بڑھنا تو قیسٹ بہت پہلے چھے آسی میں قیسٹ بڑھنا تھا ایٹھ سکس میں اور شادی تو میری بہت پہلے ہوگی تھی فادر نے کہا کہ وہ گانا تو سنا ہو تو کیسا ماحول رہا ہوگا تھوڑا سا اس ماحول کو زندہ کریں گی آپ ایک تو جب بیٹی بیدا ہوتی ہے گھر میں تو رون ہی دونے کا ماحول ہوتا ہے آپ نے یہاں تو اور وہ کیسا ماحول تھا جس میں آپ کے پیتا جی نے کہا کہ گانا سناتی جاؤ وہ بیدا ہونے سے دو گھنٹہ تین گھنٹہ پہلے سارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ایک اٹھا سب کو انہوں نے بیٹھا دیا سب لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے جو گروہ تھے پردیت رام چندر جا وہ بھی تھے اس میں وہاں پہ وہ بھی آئے تھے سب بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ دکھی من سے ہی کہا کہ ایک نیمی آتا لے والا شاردہ گانا تو سناتی جاؤ تو ہم نے گایا گانا گاتے گاتے ہی ہم رو پڑے بلکل اور بیدا ہی کے سمیں کا رونا کچھ اور رونا ہوتا ہے اس سمیں جو روئے وہ کچھ اور تھا سب لوگ رو پڑے اور جی بھر کے رونا جس کو کہتے ہیں وہ روئے سب لوگ پھر جاتے سمیں تو وہ تو رو ہی روتے روتے ہی ویدائی ہوتی ہے بیٹھیا تو وہ گایا اس کو اس کو ہم پھر سے سننا چاہیں نیمی آتا لے ڈولا رکھ دے مسافر سابن کی آئی بابل کہے بیٹی اممہ کہے بیٹی نیس دین آئی ہاں بابل کہے چھٹھی ماں سرے ڈولا رکھ دے مصافر ایک یہ گانا ہم نے گیا تھا اور سمدان جو ہمارے میتھلانچر میں ہوتا ہے دو پانکتی ہم نے اس کو گیا تھا بڑے جتن سے ہم سی آدھی پوسلا کیا بات ہے کیا بات ہے سی آدھی پوسلا سی ہو دیا رام نینے جا کیا بات ہے کیا بات ہے آگو آگو رام چاندر پچھو پچھو ڈولی یا کیا بات ہے پچھو پچھو ڈولی یا تائی پاچھو لچھو من کیا بات ہے کیا بات ہے اور اس طرح سے سی آ جی جو ہے اس گھر سے اپنے رام جی کے ساتھ بیدا ہو گئی اور ایک گیت کی فرمائش آئی ہے میری بھاوی کی طرف سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گیت جو ہے تمام بیہاری بھاویوں کا جس طرح سے نشنل انتھم ہوتا ہے اس طرح سے بیہاری بھاویوں کا انتھم ہے یہ تو جو دیور بنو انگنا نا صبح راجہ تو بیہار کی بیہار کی ساری بھاویوں کے لیے آپ اس گیت کی دو لائیں اوجر بگلا بن کیا بات ہے پپروں نہ سو بے کیا بات ہے کوئیل بن کوئیل بن بگیانہ سو بے راجہ کوئیل بن بگیانہ سو بے راجہ کوئیل بن بگیانہ سو بے راجہ بھائی بھتی جابین نہیرون سو بے بھائی بھتی جابین نہیرون سو بے بائی بھاتی جا بین نیران سوے دیوار بین دیوار بین آگنانا سوے راجہ دیوار بین آگنانا سوے راجہ دیور بین اگنا نہاں سو بے راجہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شاردہ جی اور شاردہ جی کی آواز کے بینا جوہ veganی بہار کی آواز کی دنیا بھی نہیں سو بے گی اور اس چیز کو جو آپ کے چاہنے والی لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس کو ہماری سرکاریں بھی سمجھے گی بیہار کی سرکار بھی سمجھے گی اور بھارت کی سرکار بھی سمجھے گی شاردہ جی ہم سے میوزیکل محام ہوئی کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور درشکوں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے کسی اور قدابر ہستی سے ہم بات کریں گے محام ہوئی